بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر تو آر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں جوب اور پجنٹے کے حوالے تھے خاص اور کہ ان لوگوں کے لئے جو کے پٹواری کی جوب کے لئے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر پٹواری کی جوب کے پجنٹی اویلیبل ہو چکی ہیں اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اور کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جاننے کیلئے میں آپ سے ریکویسٹ کم ہوں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ ہمارے آنے والی لیڈیس انفرمیشن ہر جوب کے حوالے سے یونیورسی ایک ایڈی مشن ملتی رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اپلائے کیسے کرنا ہے کیا کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کیلئے اور یہ باتیں بھی جانا بہت ضروری ہے تو مزید آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے لیے ہم نے ہوم اپلائے کیسے شروع کی ہے اگر آپ کو اپلائے میں پروبلم ہو لیا ہے تو آپ ڈریکٹری ہم سے نیچے دیئے کہ کونٹیکٹ نمبر پر ڈریکٹر کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں اپلائے بھی کروا سکتے ہیں کسی خارج کے لیے کسی بھی جو بھی سکالشپ کے لیے یا آپ کو سی وی چاہیے تو اب بھی بھی کروا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پرائے کیسے کرنا ہے آپ کو دفرنٹ انسیٹوٹ ڈفرنٹ یونیورسٹی کے جسٹیف ڈیفرنٹ آہ انفرمیشن جیسے شیئر کرتا تو چیار سلوڑ سلوڑ کی انفرمیشن بھی شیئر کرتا ہوں اب یہاں پر آپ کے سامنے میں جو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک 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 ایڈ ہمارے سامنے ہیں پٹوارے کی جو اس کا سکیل نائنٹین ہے تدہاد سامنے کے سکسی ٹو ہمارے پاس ٹین چاہیے مستقیل ہے اور ایج کے ہمارے پاس ایٹین ٹوانٹی فائف ہے اس کے بعد آئی سی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ وین کسی بھی ریجسٹر بہت سے راک شدہ یہاں پہ فورٹی فاز کی فی منٹ بھی جو آپ کے کمپیٹر کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے آپ کو یہاں پہ شرائط کی آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کی جاری ہے یہ ڈسٹرک ویہیڈی کی ہے ٹھیک ہے تو ویہیڈی والے لوگ یہاں پہ ہونے اپلائے کر سکتے ہیں تو اسی طرح ڈیفرینٹ یہاں پہ میرے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ سارے ڈسٹرک کی ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کون کون سے کون سے ڈسٹرک سے آپ کہاں پہ پر کیسے اپلائے کریں گے تو آپ مجھ سے ڈریکٹی ایڈ بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا وہاں پہ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے ہمارے شرائط کی حوالے سی ہوں کہ ہم نے اپلائے کرنا تو ہمیں اپلائے کرنے کا طریقہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں اور پہلے شرائط ہمیں جانا لازمی ہے امیدوار کا اپلائے کرنا چاہیے تو اپلائے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ ڈسٹرک رہاڑی کے بھورے والا سے ایریا کے ہونا چاہیے اس کے بعد آپ آئیڈی کا جو ہے برتی قومت پنجاب کی ریکریوٹمنٹ پولیس کے مطابق ہوگی سرکاری خود مختیار لدوں کے ملازمی مطلقہ اداروں کی وساط کے درخواستے انساءل کریں گے ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ بھی اس پاسپورٹ سائز اورکیاں کا چیزیں چاہیے تقلیمی قابلیت کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے لائک ایف ایسی کا ہے تو ایف ایسی کا آپ کے پاس لازمی ہے آپ کے پاس شناتی کارڈ بھی ہونا چاہیے ڈومی سائل ہونا چاہیے پاسپورٹ سائز تصابیر ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے براہ راست محصول ہونے والی درخواست قبولنا ہوگی صرف بزریاں ڈاک محصول ہونے والی درخواست قبول یہ بات ہے کہ آپ ڈریکلی وہاں پہ جا کے شیئر نہیں کر سکتے صرف آپ ڈاک کے طرور وہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ درخواست مورکہ چوبیس تین دوزار ایک تک دفتری اوقات میں زیرہ مدستقی دفتری کے مدفتر میں پہنچ جانی چاہیے آپ نے یہ بھی منشن کرنا ہے اس کے بعد آگئے مفیدوار کی جو نیچے آپ کے سامنے سارا انسٹرکشن دے گی اب بات آتی ہے کہ جب آپ کی درخواست وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی آپ کو نیکس پرسیدر کیا ہوگا وہ آپ کو بلائیں گے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے اندر اگر آپ آس اوٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سٹائٹنگ سپیڈ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اگر وہ ابھی پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے انٹرویو لیے جائے گا آپ کا انٹرویو میں آپ نیچے دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسری ڈسٹرک کی بات کریں تو ہمارے سامنے وہ بھی لسٹک آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ زلہ ویہاڑی کی یہ ہے اس کے بعد آگے ہم موگ کریں آگے موگ کریں تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس زلہ جو ہے ملسی کی حوالے سے آ چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ملسی کی حوالے سے یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ بتایا گیا پٹواری کے لئے چھے سیٹس چاہیئی ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر دسترک کیلئے یہ ملتان سٹرے کے لئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے موگ کروں دوسری ڈسٹرک کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہانیاں کے حوالے سے ہے زلہ فانے والا کا متعلقہ رہشی ہونا چاہیئے اس کے بعد آگے موگ کروں میں نیکس پوسٹ کو دیکھوں تو یہاں پہ آکے ہمارے پاس آج سکے دوبارہ پھر بورے والا گئریہ کا اس کے بعد اسی طرح ہر ایریے کا اور کچھ ایریاز کا بھی مسنگ ہیں اور اگر اس طرح کا ڈیفرنٹ ایریاز کے اگر آپ کے پاس سامنے آ جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کون کون سا ایڈ ہے اور آپ کو کون سا ایریے کے ہیں آپ کی جب بھی جو اپرشنٹی آئی ہے کہ نہیں آئی تو آپ مجھ سے اس کو لازمی دیکھئے اور اس اپرشنٹی کو گین کریں اور اس میں اپلائے کریں تاکہ آپ کو ایزیلی اپنی جو اپرشنٹی کے حوالے سے ایک ایکسپیرنس ہو جائے گا اللہ نہ کرے آپ کا نہیں ہوتا تو آپ کو ایک ایکسپیرنس ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو حب سے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی اور اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لنک ہم ڈسکرپشن میں منشن کر دیں گے آپ کیا کریں گے یہاں پہ آکے اونلائن ارننگ ویبسٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں سرچ آٹ کرتا ہوں آپ ڈریکلی سرچ کر سکتے ہیں یہ لنک میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ ڈریکلی یہاں پہ آئیں گے جیسے یہاں پہ آئیں گے تو میں نے یہاں پہ پوسٹ کی ہوئی ہے بٹواری جوپس کی حوالے سے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے میں آپ کو فارم شیئر کرتا ہوں کیونکہ فارم کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ یہ لنک آپ کو دیا گیا ہو کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اپن ہو جائے گا یہ اپلائی میتھر آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے بدختمت جناب سیسٹرنٹ کمیسٹر اے سی صاحب آپ کا بہاوالنگر ایریا ہے تو آپ نے بہاوالنگر کا بتانا ہے زیلہ میل سی ہے جہاں یا جہاں یا جو بھی آپ کا whatever آپ یہاں سے بھی رہتے ہیں آپ نے وہ منشن کرنے یہاں پہ اپنے نیم دینے جناب علی اپنی درخواست کا سارا دینے نیم اپنا جہاں پہ دینے والدیت دینی ڈیٹو بڑھ دینی شناتی کا نمبر تعلیم مکمل پتہ ٹیلی فون یا موبائل نمبر بھی آپ نے یہاں پہ منشن کرنے اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی ڈیٹیل نہ سمجھا رہی ہے تو اسی طرح ایڈ کے سامنے نیچے ہر ایریا کا نمبر دیا گیا ہے آپ اس ایریا کے نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے تمام انفرمیشن اویل کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی مل سی کے حوالے سے اپ ڈیٹ دی گئی ہے اور نیچے ہم نیکس موگ کریں گروڑ پکا کا یہاں پہ ہمارے سامنے ایڈ ہے اس کے بعد ہم نیکس بات کریں تو خانے والا کا ایڈ آگیا ہمارے سامنے اس وقت یہاں پہ زلہ لوڈ رہا تھا اسی طرح ہر ایڈیا کے اندر ڈیفرنٹ پوسٹ ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو لیکن جو ریجی پیٹ کریٹریہ وہ آپ کی آئی سی ایس یا انٹرمیڈیٹ ویڈ سیکنڈ ویڈ کسی پہ ریجسٹرڈ پورٹ جو ہونی چاہیے تو خوبصہ ہو کہ آپ کو یہ ڈیٹیل سمجھ آ چکے ہوگی اور آپ کو فرم ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی پتا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے آ کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پرنٹ کر لینا ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے سمنٹ کرنا ہے جیسے انسیکشن دیئے گی اس کو فیلوڈ کر کے آپ اپنے ریکوائیٹ جو آپ کا ایڈیا ہے اس کے اندر سمنٹ کروائیں ازاک اللہ شکریہ اور اللہ حافظ